اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے بھائی بہنوں ہم بلینڈر کی سکرین پر ہیں تو لائٹ بھی گئی یوپی ہے چاہ رہا چلو ٹھیک ہے کمپیوٹر تو چاہ رہا ہے سب سے پہلے زیرو کلاس دیکھ لیں اس کے علاوہ میری ایک کلاس ہے جہاں زبانی کی بورڈ یاد کرنے کا میتھڈ بتایا گیا تیس سے پینتیس منٹ میں آپ کی بورڈ یاد کر لوگے ٹھیک ہے وہاں نہ ٹائپنگ ماسٹر کی ضرورت ہے ٹائپنگ ٹیوٹر کی اب یہ جو ایک بلب سا یہ لائٹ ہوتی ہے اگر یہاں بھی آپ رائٹ طرف دیکھیں گے تو یہ ایک لائٹ ہے ایک کیوب ہے اور ایک کیمرہ ہے اب نیچے دیکھیں میں جو بھی کی پریس کروں گا رائٹ جانب آپ کو وہ کی نظر آئے گی جیسے میں جو دباؤں اس دبا رہا ہوں جو بھی دباؤں وہ آئے گی اے دبایا سب کو میں نے ڈلیٹ کیا اوپر جا کے اوبجیکٹ میں لینے کی بجائے آپ نے شفٹ اے دبانا ہے میش سے نکل کے رائٹ جانب کیوب لے لینی ہے اب آپ نے ون پریس کرنا ہے تو چیزی الارم بند کرو بچے اچھا چیزی اوپر لے گئے ہم یہ کہاں سے پتا چلتا ہے جب ون میں جاؤ یہ اوپر والی زی ہے گرین لینڈ وائے اور ریڈ لینڈ ایکس ہے آلٹ دبا کے آپ ایسے گھما سکتے ہو اور آلٹ کنٹرول سے یہ دیکھیں یہاں بھی لکھ آلٹ کنٹرول میں ہولڈ کر کے ماؤس کی لیفٹ کلک سے یہ اور آلٹ شیفٹ سے یہ پہن کر رہا ہوں پورے کبورے اور یہ سیٹنگ کب چلے گی جب وہ پہلی زیرو والی ویڈیو میں سیٹنگ کر کے آگے ٹھیک ہے وہ نہیں دیکھو گے تو کافی چیزیں آپ کو ایرر دیں گی آگے بھی اب یہاں اگر میں لیفٹ جانب 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 اچھا جو بھی کی دباتا ہوں یہاں نظر آ رہی ہے میں لیفٹ جانب جا رہا ہوں سب سے اوپر ٹوپ پر یہ دکھاتا ہوں آپ یہاں دیکھیں یہاں جو میں یہ اوبجیکٹ موڈ ہے اور یہاں ہی اگر میں کلک کروں تو نیچے ایڈٹ موڈ آتا ہے سکلپٹ موڈ آتا ہے ورٹیکس پینٹ ویڈ پینٹ ٹیکچر پینٹ کافی چیزیں لیکن یہاں سے کلک کر کے ہم ایڈٹ موڈ میں نہیں جائیں گے اوبجیکٹ موڈ میں تو ہم نے یہ کام کیا اب ہم جائیں گے ایڈٹ میں تو ٹیب پریس کریں گے صرف ٹیب کا بٹن لیفٹ جانب 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 وان ٹو تھری گنتی شروع ہوتی لیفٹ جانب تو وہاں جا کے آپ نے ٹیب کا بٹن دبانا ہے اب آپ آگئے ایڈٹ موڈ میں پھر ٹیب دبائے اوبجیکٹ موڈ میں اوپر دیکھیں رائٹ جانب ٹو پر تو یہاں جو ہے جو یہ بھی ہوئے اس پر اگر آپ جائیں گے تو یہاں اگر لائٹنگ بغیرہ ہوگی تو یہ رینڈر کے لیے بھی دکھاتا ہے یہ شیڈنگ کے لیے دکھاتا ہے اور یہ جو ہے یہ جو شیڈنگ والا بھی ہوئے یہاں کوئی بھی کلر شو نہیں ہوتا اور یہاں ویر فریم شو ہوتا ہے تو یہ یہاں سے بھی چینیز ہیں اب ہم نے ٹیب دبایا ایڈٹ میں چلے گے ایڈٹ میں ہمارے پاس تین چیزیں ہیں میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں ایک ایچی دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کی جو بیس ہے وہ ایڈوانس لیول تک کلیر ہو سکے یہاں یہ تین چیزیں ہیں پہلے پر آؤں تو یہ کہلاتا ہے ورٹیکس جہاں سے ہم کوئی ڈاوٹ پکڑ سکتے ہیں جیسے اس پر رہتے ہوئے ہم نے ڈاوٹ پکڑنا ہے یہ کہنا گی جی اسلام علیکم سر جی سر آ رہے ہیں آپ انشاءاللہ جہاں موسٹ ویلکم میں بھی ابھی ویڈیو ریکارڈ کار رہا تھا آپ کی کل دریبہ نمی آ گیا جہاں ہم آپ کے انتظاری کر رہا ہے اوکے سر یہ ایمن سنٹرے نیچے گاڑی چلی جاتی ہے مجھے پانی کا گلاس دے دینا اوکے یعنی کہ ایک ورٹیکس ہے بیٹا بولنا نہیں ریکارڈنگ چاہ رہی ہے اور میں کاٹنے کے موڈ میں نہیں ہوں کیونکہ وہ اتنا ٹائم نہیں ہے بھی میرے پاس جی زی یا جی ایکس جی سے ٹرانسلیٹ ایک سے دائم بھائیں تو ایک ایک ورٹیکس کو پکڑ کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے ایج جے تو ایج کو جی زی اوپر نیچے ہینکیو بیٹا اچھا تو یہ آپ نے ایج تین ہی موڈ ہوتے ہیں میاں میں رہو 3d max میں جاؤ جدر مرزی آگے جاؤ گے لیکن جن کی سے میں چلا رہا ہوں اس طریقے سے چلو گے ذرا میں پانی پی لوں اور ویڈیو کاٹ نہیں پاؤں گا مازرت کہ پھر مجھے ایڈٹ کرنی پڑے گی سمیں نہیں ہے کابلے طرح ہم پرنسپل سا ہم آ رہے اچھا جی زی ریٹ کلک سے چھوڑ دیا اس کے بعد آتا فیس فیس سے آپ پورا فیس سیلیکٹ کر سکتے ہو اور اسے کہیں بھی جی سے لی جا سکتے ہو کھینج کے ڈریکشن میں آج ہم ایک سیمپل سا کبرہ بنائیں گے روم بنائیں گے تو میں وائے میں گیا جی پریس کیا وائے پریس کیا اور اس کو بریگ کر دیا ون پریس ون میں فرنٹ فرنٹ میں آ کے میں نے پھر یہ فیس سیلیکٹ کیا جی ایکس اس کو اتنا لمبہ لے گیا جی زی آپ کی سوہنگ کی آواز بیٹا یہاں تک پہنچ رہی ہے اب میں ٹیپ دبا کے اپجکٹ موڈ میں آگے ہوں شیفٹ ڈ پریس کرتا ہوں اور وائے پریس کرتا ہوں تو یہ کوپی وائے کی طرف یہ چلے گی اوکے آلٹ دبا کے میں اس کو دیکھ رہا ہوں آلٹ اور لیفٹ کلک سے اب ایک کوپی اور لینی شیفٹ ڈ وائے یہ سینٹر میں رکھی اب سیون دباؤں گا ٹو بھی اوپر جاؤں گا یہ تینوں کلک کر دے الارم بند ہو جائے گا آر دبائیں یہ گھومنی را یہ تینوں کلک کر دے الارم بند ہو جائے گا اب دیکھیں میں اس کو آر سا روٹیشن کر رہا ہوں تو یہ ایک ڈوٹ سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ڈوٹ ہے یہ سینٹر میں نہیں جا رہا ہے یہ کئی لوگوں کو تنکرتہ جب ہٹ جاتا ہے اس کو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے درنانی سیٹ اوریین اوریجن تو جمیٹری آر دبائیں تھوڑا سا گھومائیں نائن زیرو یعنی نائنٹی دگری اور یہ گرین لینے ایس اور وائے دبائیں جی یہاں پکڑ کے رکھ دیں یہ کیوں ہوں جی سے فری اینڈ رکھا کیونکہ میں بلکو ٹو وی اوپر اوپر سے نیچے دیکھ رہوں سیمن دبا کے ابھی اس کو شفٹ ڈ اور ایکس ایک میں آگے لے آیا اوکے اب ایک میں اوپر لی جانا ہے تو میں پہلے ون دبا لوں گا شفٹ ڈ زی بلکو اوپر لے گیا آر دبایا تھوڑا سا روٹیٹ کرنا ہے سیم میرے انگل اور نائن زیرو یہ بن گیا جی دبا کے سکون سے یہاں رکھیں ایس اور ایکس دبائیں اس کو تھوڑا سا بڑھا کریں سیمن دبائیں جی ایکس اوکے ٹھیکے تو اب یہ آپ کا یہ جو رو میں یہ تیار ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اوپر بھی جانا ہے تھوڑا سا بڑھا کرنا ہے یہاں ایک دروازہ نکالنا ہے تو اس کے لئے شفٹ ہے یہاں جا کے میں لے لوں گا ایک کیوب جی زی کیوب کو اوپر کروں گا یہ کیوب آگی جی وائے تھوڑا سا یہاں جی ایکس تھوڑے سا بار آگیا جی زی اوپر ون تھری دباؤں تو یہاں مجھے پتہ چال جائے گا یہ تقریبا سینٹر ہے باکی ہوئے لائن اب یہ آگالٹ سے گھما کے دیکھ لیا اس کو آپ کوئی کلر دے دو یہ شیڈنگ بھی اوپر سے آجو یہاں جا کے کوئی بھی آپ کلر دے دو تاکہ آپ کو ذرا اچھے سے نظر آئے پہلے اس کو پکڑو پھر اس کو پکڑو شفٹ دبا کے کنٹرول شفٹ بی اور یہ بولین کب آئے گا جب آپ نے میری بتائی گئی سیٹنگ کی ہوگی بولی ٹول لیا تھا نا آگی باری اس کی یہاں یہ یونین یہ اس کو کٹھا کرتا ہے اور یہاں جا کے اس کو ڈیفرنس کرتا ہے پہلے اس کو پکڑنا پھر اس کو اس نے اس کو کٹ دیا یہ بن گیا اب آپ کے پاس چھتہ آگی یہ چھت کو کلک کرو روپ کو ایڈٹ میں جاؤ فیس مول لو جی زی اس کو اوپر لی جاؤ زی ڈریکشن نہ دباتے تو دائمہ کی سکھ سکتا ہے اب میرے بھائی یہ چھتے اس کو ہم نے کٹھا کرنا ہے تو ورٹیکس میں جائیں گے یہ ورٹیکس پکڑو اور شفٹ دبا کے یہ پکڑو ہم کیا ایک ایک کو پکڑ کے کٹھا کریں گے کبھی بھی نہیں تو ہم کو کمانڈ سا ہی کام لیں گے یہ دونوں میں نے پکڑ لی یہ ایم اینتر نہ سمجھا ہے ایم اینڈ میں فرق نہیں نظر آتا تو یہاں دیکھ لو پھر میں نے یہ دو ورٹیکس پکڑے ایم اینٹر آٹو سنٹر بھی کار رہا ہے میرچ بھی کار رہا ہے تو کیسے کمال سے ایسے بن گیا ٹھیک ہے اب اس میں اول نکالنا ہے تو وہ بھی نکال سکتے ہیں شفٹ اے یہاں جا کے ہم لیں گے پلین ایس اس کو کریں گے بڑا شفٹ اے یہاں جا کے سائلنڈر جی زی ایس ٹھیک ہے ون تھری جی تھری ون آر نائن زیرو جی ون تھری آلٹ دبا کے چیک کرو الٹی سمت آ گیا پہلے میرے بھائی آپ نے اس کو پکڑنا ہے پہلے اس کو پکڑو شفٹ دبا کے بعد اس کو پکڑو کنٹرول شفٹ بھی ڈیفرنس تو یہاں بھی ہو گیا اب کیلی روڑی آب کیلی روڑی آب کیلی انگفر چیدیں مستید جیرون